اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ گمیدھے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج آپ سے اپنے بینگن کے پلانٹس شیئر کروں گی یہ سب ہی پلانٹس میں نے سیڈ سے گروہ کیے تھے ان کی پنیڑی ریڈی کی اور پھر میں نے ان کو مختلف پوٹس میں لگا دیا کچھ گریٹس میں لگے ہیں کچھ چھوٹے پوٹس میں ہیں کیاری میں ہیں اور بڑے 14 انچ کے پوٹس میں بھی ہیں یہ لگے ہوئے تو جتنی آپ اس کو سپیس دیں گے اتنی اچھی اس کی گروہ ہو جائے گی اور اب میرے یہ بہت سے پلانٹس جو ہیں یہ دیکھ لیں یہ والا پلانٹ میرا خراب ہو گیا تھا جو کریٹ میں لگا ہے پھر بھی میں نے اس کی پروننگ بغیرہ کی اور اس کو سپری کیا تو اب یہ ماشاءاللہ سے نیو گروہ جو اس نے سٹارٹ کر دیا اور اب بارشوں کے بعد کیونکہ موسم اچھا ہو گیا تو جو اس کے فوٹس بننے سے پہلے ہی فلاورڈ ڈراؤپ ہو جاتا تھا اس کی ایک ریزن تھی کہ اب تک اس میں فلاورڈ نہیں آئے تھے کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی اور میں نے یہاں پہ تھرڈ پورشن ہا میرا کسی قسم کا گرین نٹ نہیں لگایا تھا تو اس پہ بہت زیادہ گرمی سے اس کے فلاورڈ ڈراؤپ ہو جاتے تھے اب ماشاءاللہ سے اس کے اندر فلاورڈ شروع ہو گئی اور ماشاءاللہ اس کے اندر فروڈ بھی بننے لگیا چھوٹے چھوٹے سے یہ دیکھیں چھوٹی سی بکٹ میں لگایا ہے میں نے یہ ایک ٹین انچ کے اس کے ساتھ پڑا ہوئے بلیک پالے کے ساتھ اور اس کے پیچھے جو پڑے ہوئے وہ جو ہیں وہ فورٹین انچز کے بھی ہیں یہ دیکھیں فلاورڈ اس کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہوگی چھوٹے چھوٹے ف اس میں جو پانی کی جو ہے وہ کمی نہ ہو کیونکہ پانی کی اگر کمی ہو جاتی ہے تو پھر گرمی برداشت نہیں کرتے کیونکہ پوٹس میں لگیا ہوتے ہیں تو پانی جلدی خوشک ہو جاتا ہے اس لیے جلد از جلد آپ کو ان کو پانی دے دینا چاہیے دن میں ایک بار تو اچھا بھر کے پانی دیں ان کو ویسے یہ ڈرائی اینس بھی برداشت کر لیتا ہے لیکن پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ فلاورڈ ڈراؤپ ہو جاتے ہیں ان میں سے فروٹ نہیں بنتا فلاورڈ ڈراؤپ ہونے کی بہت ساری وجہات ہوتی ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پولینیشن نہیں ہو رہی کچھ میل فلاورڈ ہوتے ہیں وہ تو پولینیشن کے بعد خود بخود جڑ جاتے ہیں اور کچھ فیمیل فلاورڈ ہوتے ہیں اگر آپ کے فیمیل فلاورڈ گر رہے ہیں تو وہ ٹینشن کی بات ہے اگر میل فلاورڈ گر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس نے تو گر نہیں ہے فیمیل اور میل فلاورڈ کی بھی نشانی یہ ہوتی ہے کہ فیمیل فلاورڈ کے پیچھے چھوٹا سا فروٹ بناوا ہوتا ہے جبکہ می ایک دن کی جو اس کا لائف سرکل ہوتا ہے پورا کر کے پولینیشن کرتا ہے اور فتم ہو جاتا ہے دوسری ریزن ایک یہ بھی ہوتی ہے اس کی کہ آپ کے اگر اس میں پرانٹ میں کوئی افرڈز لگے ہوں وہ ان کا رس چوس لیتے ہیں فلاڈز کا تو اس کی وجہ سے بھی فلاوز ڈروپ ہوتے ہیں پانی کی کمی بھی ایک وجہ ہے لوں چلنا ایک وجہ ہے اور اس کے علاوہ ایک ریزن یہ ہوتی ہے کہ اگر پولینیشن نہیں ہو رہی جی پولینیشن اس طرح سے نہیں ہوتی کہ اگر آپ کے گھر میں بیز نہیں آتی کسی قسم کی شہد کی مکھیاں وغیرہ یا ایسی جگہ پہ رکھا جہاں اچھی ہوا نہیں چلتی کیونکہ اگر بیز نہیں بھی آتی ہیں تو ہوا کی سرکلیشن سے ان کا پولینیشن کا جو عمل ہوتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے اگر وہ بھی نہیں چل رہی تو اس سے آپ کے فلاڈز جو ہیں ڈروپ ہوں گے اگر ان میں سے کوئی وجہ نہیں ہے تو پھر اس کا ایک ہی ریزن ہے کہ آپ نے اچھا پلانٹ کو فرٹلائز نہیں کیا ہوا کیونکہ بینگن کا جو پلانٹ ہے یہ بہت زیادہ فرٹلائزر مانگتا ہے اس لیے اس کو کچن ویسٹ کمپوز جو آپ دیتے رہیں اگر آپ کے پاس کوئی کیمیکل کا تو میں نہیں کہوں گی کیونکہ کیمیکل میں نے کبھی یوز نہیں کی فرٹلائزر لیکن میں کچن ویسٹ جو ہے کمپوز وغیرہ بناتی ہوں وہی یوز کرتی ہوں اور اگر اس پہ کسی قسم کو کوئی سپری کی ضرورت پڑے کیونکہ اس میں ایفرٹس بہت زیادہ لگتے ہیں تو آپ نیم آئل کر سکتے ہیں یا پھر ہلکا سا اس میں شیمپو ڈالیں پانی میں تھوڑا سا یا کوئی بھی لیکوڈ سوپ ڈال لیں اور تھوڑا سا سوڈا ڈالیں دو چار چھٹکیاں اور اس کو یہ لیف کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ کے کوئی انسیکٹس لگے ہوتے ہیں تو آپ پہلے چیک کیا کریں کیونکہ میرے بھی اس میں لگ گئے تھے اور اس کے لیف خراب ہوئے تھے بہت زیادہ کچھ گرمی بھی تھی گرمیوں میں انسیکٹس بہت زیادہ لگتے ہیں تو آپ اس کے لیف کے پیچھے خاص کر کے دیکھا کریں جب بھی آپ نے سپری کرنا ہوتا ہے اور اس کی سوائل اچھی ریج فرٹلائز ہونی چاہیے کیونکہ یہ ایک کہہ لیں کہ بھوکھا پلانٹ ہے اس کو بہت زیادہ فرٹلائزر کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ایسا فرٹلائزر دیں جو کہ فرٹ کے لیے مختلف آپ دیکھ لیں کہ آپ اس پر سپری بھی کر سکتے ہیں کیچن ویس لیکوڈ فرٹلائزر وہ اس کو جلدی مل جاتا ہے ہاں میں ایک ایپسوم سالٹ بھی دیتی ہوں اس کے جب کلرز وغیرہ خراب ہوتے ہیں یا آپ کے فرٹ کی کوالٹی اچھی نہ بن رہی ہو یا چھوٹا سا فرٹ گر جاتا ہے اگر اس میں وائٹ فلائی کا اٹیک نہیں آتا تو آپ ایپسوم سالٹ کا سپری بھی کر سکتے ہیں پورٹ آپ کو اس کو جتنا بڑا بھی اب دیں گے نا اتنی اچھی فروٹنگ کرے گا کیونکہ میں نے لازٹ ٹام جو کیاری میں لگایا تھا اس کی پروکسیمیٹلی ہائٹ جو ہے وہ فائی فٹ تک گئی تھی تو اگر آپ اس کو بڑا پورٹ دیں گے تو یہ بہت اچھی ہائٹ میں چلا جاتا ہے اور یہ ایک واحد پلانٹ ہے ایسا کہ جیسے ٹومائٹو وغیرہ کے ہمیں سیزنل لگانے لگتے ہیں یہ پانچ سال تک آپ کے پاس رہ لیتا ہے میرے پاس جو لازٹ پلانٹ بینگن کا بچہ تھا وہ اسے تین ساڑھے تین سال میرے پاس رہا تھا اس کے بعد اوور وارٹرنگ کی وجہ سے وہ میرا پلانٹ ختم ہو گیا تھا تو اگر آپ اس کی اچھی کیئر کرتے ہیں اس کا جب سیزن آف ہو جائے تو پروننگ کر دیں اور اس کے ایفرٹ وغیرہ کا خیال کرتے رہیں فرٹیلائزر ٹائم پہ دیں تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ آپ کے پاس کافی لمبا عرصہ گزار جاتا ہے اور اچھی فروٹنگ کرتا رہتا ہے پانی میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو کہ بہت کم نہیں دینا اور بہت زیادہ بھی نہیں دینا فلاورنگ ٹائم پہ پانی کو بس تھوڑا سا اتنا دینا ہے کہ ڈیلی کا ڈیلی ڈرائے ہو جائے ورنہ ایک ریزن پانی زیادہ دینا بھی ہوتا ہے اس کے فلاورز ڈراؤپ ہونے میں تو میرا حیال سے میں نے آپ کو اس کی تمام طور انفرمیشن دے دیا ہے پورٹ سائز کا فرٹیلائزر کا اور ہر چیز کا بتا دیا ہے تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو میری نیکسٹ ویڈیو کی نوٹفکیشن بھی ملتے رہیں اللہ حافظ